نیب کا چھاپا تھا اس دن یہ چھاپا پڑا پانچ اپریل کو صبح دس بجے ان کو بلانے کا کہا تھا نیب نے ساڑھے دس گیارہ کے قریب ان کے گھر پہنچ گیا تین مختلف اشیوز ہیں جس پر آج بات کرنا چاہیں گے ظاہر ہے اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس اب سامنے آگئی ہیں جو پاکستان کی ایک مخدوش اکانومی اور معیشت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کر جائے گا اس حکومت کو مہنگائی کا توفان لیکن حمزہ شہباز کے بارے میں تین چیز ہیں سب سے پہلے جب سرکاری ادارے کے لوگ جب سٹیٹ کے اہلکار آپ کے گھر آئیں تو آپ کو کیا کرنا یہ ایک ملکل سپریٹش ہوئے جو ان کے ساتھ کیا گیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں یہ کیا ہوا ایک دوسرا عدالتی فیصلہ چھٹی والے دن نیاب کو روک دیا گیا آج ان کی زمانت دے دی گئی تا حکم سانی یہ ہے دوسرا اور کیا ان حالات میں جب ہائی کورٹ کا آرڈر موجود تھا تو کیا نیاب کو یہ گرفتاری کی کوشش بھی کرنے جائی تھی اب یہ ایک ثانوی ایشو بن کے رہ گیا حالانکہ بنیادی قانونی مسئلہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن بہت سے بکلا کا خیال ہے کہ ایک ڈائریکٹ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے کیس میں کہ دس دن کا نوٹے سے پہلے آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے کیا وہ آرڈر زیادہ پیرماؤنٹ ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر اس پر مقلع کی رائے تقسیم ہے لیکن جو کچھ ہوا حمزہ شہباز کے گھر کے بعد اس نے تمام بیعث بیعث ہی بدل دی ہے ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب موجود ہے ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اجازت نہیں تو جو پارٹی سب سے اہم ہے اس سے شروع کروں گا مسلم لیگ نون سے ملک صاحب السلام علیکم سر میں ایک چھوٹا سا موازنہ ہے ایک سپیکر کے گھر بھی نیاب پہنچی تھی سراج درانی صاحب نام ہے ان کا بڑی تنقید کی پیپلز پارٹی نے لیکن نیاب کے کپڑے کسی نے نہیں پھاڑے نیاب کے ہلکاروں پر تشدد کسی نے نہیں کیا وہ آئے وہ گھنٹوں کے ساب سے اندر بیٹھے رہے انہیں وہ تمام کچھ کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کی قیادت دروازے کے باہر کھڑی صرف اتنا کہتے رہی ہماری خواتین کو اندر چلے جانے دیں کم از کم ان کے گھر کی خواتین کام پتا کر لیں یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یا جو آپ کی پارٹی کی پولٹکس ہے یہ چھوڑ دے کہ نیاب ٹھیک گئی ہے یا غلط گئی ہے کیا آپ کا اختیار ہے کہ آپ سرکاری اداروں کے کپڑے کپڑے پھاڑے ہیں ان کو دھمکیاں لگائیں سنگین نتائج کی اس کی پولٹکس ہے اندر گھسنے کی کوشش کی جب انہوں نے گھسنے کی کوشش کی تو ان کے اپنے لوگ ہی اتنے زیادہ تھے وہ بارہ تیرہ کے قریب لوگ تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم میڈیا کو دے رہے ہیں تاکہ یہ جو تنقید ہم پر ہو رہی ہے یہ ختم ہو ہم اسے اپنی جان چھلانا چاہتے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے دیکھی ہے اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ جو جن کی وہ جو ڈرائیور ہیں گاڑی کے ان کی جو شرٹ پھٹی ہے یہ جب بارہ چودہ لوگ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اپنے لوگوں نے پھاڑ دی ہوگی یہ نہ کہی ہے کہ اپنے لوگوں نے پھاڑ دی ہوگی کاشف صاحب نہیں دیکھیں وہ پھاڑی گئی کمیز نہیں ہے پھٹی ہوئی کمیز ہے پھاڑی گئی کمیز اور پھٹی ہوئی کمیز میں فرق ہوتا ہے اور وہ جس طرح پھٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی نتیجہ خس کر لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بازو کئی اٹ گیا ہوگا تو اس میں سے کمیز پھٹ گئی یہ بھی ہو سکتا دوسرا نہیں اصل میں کاشف صاحب آج کل کی جو کورٹن ہے وہ بڑی ہی ذرا ڈیلیکیٹ سی ہے ذرا تھوڑی بہت بہت کئی رگڑ لگ جائے تو پھٹ جاتی ہے مسئلہ صرف یہ اور اس میں مسئلہ یہ آپ کوئی دھمکہ نہیں دی گئی آپ لوگوں کو اریسٹ کرنے آئی پوری دنیا وہ تماشا دیکھتی رہی ہے دو دن یہ تماشا ٹی وی پر چلتا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کورٹن پڑی ہو رہا ہے وہ کورٹن پھٹ جاتی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کیا کہوں پھر اس کے بعد میرے پاس دلیل نہیں دیکھیں میرے پاس اور دلیل نہیں ہے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کیل لگا یہ نوبت یہاں تھا کیسے آئی کہ ان لوگوں کو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا یہ نوبت یہاں تھا کیسے دیکھیں وہ سٹیٹ فنکشنریز ہیں وہ حکومتی وظیب نہیں ہے نمبر ون یہ بات پہلے کلیئر کریں نا نہیں نمبر ون پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے اور میجسٹیٹ ساتھ ہے تو سرچ کر لیں انہوں نے کہا سرچ وارنٹ نہیں ہے کیا ہے ارسٹ وارنٹ ہے ہم نے کہا وہ ہائی کورٹ کی آرڈر کی موجودگی میں سر ان کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ گرفتاری کے وارنٹ لے کر گئے تھے گرفتاری کیوں نہیں دی ان کی پریس ریلیز کون کوکٹڈ ہے دیکھیں ایک سیکنڈ گرفتاری کا وارنٹ کیا میرے بیل آرڈر کی موجودگی میں ہو سکتا ہے سر سر یہ بحث علیہ دا ہے میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو علیہ دا بحث ہے اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں ہے بحث ہی صرف یہ ہے کہ کوئی گرفتار کرنے آئے کوئی سٹیٹ کے فنکشنریز کوئی اپنے ادارے کا کام کرتا چاہیں اور آپ یہ کہہ رہے کہ فیصلہ حمزہ شباز کریں گے کہ آگے سے ہونا کیا چاہیے یہ فیصلہ حمزہ شباز نہیں کریں گے یہ فیصلہ لہور ہائی کورٹ کر چکی تھی یہ حمزہ شباز کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ نیب اریسٹ نہیں کرے گی اور اگر لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو فلاؤٹ کیا ہے کاشی صاحب تو وہ تو نیب نہیں کی ہے میں آتا ہوں اس کے اوپر شباز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ایک سوال آخری ان سے پوچھنے دیں میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں حمزہ شاہ صاحب یہ سفیڈی پہ چڑ رہے ہیں وہ پوڑی چڑ کے چھتے جا رہے ہیں یہ کیا کرنا ہے چھت پر اگر آپ ہمیں بھی بتا دیں کہ یہ چھت پر کس لیے جا رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں نا میں بتا دیتا ہوں یہ جو کارکنان وہاں پہ گھر کے باہر ہی کٹھے تھے ان کارکنان کو ڈسپرس کرنے کے لیے حمزہ صاحب چھت پر گئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں گئے اور پھر وہ ڈسپرس ہو گئے ساتھ لیکن بھی بہت سارے کارکنان سب بلکل انہوں نے تقریر کی اس تصویر کے بعد جا کے وہاں پہ ڈسپرس ہوئے وہ میں ساتھ کھڑا ہوں میں ان کے پاس تھا اس وقت میں بھی اسی سیڈی سے چڑھ کر گیا ہوں ایک نہیں تیس لوگ چڑھ کر گئے ہیں پہلے تو بات یہ جو کارکنان کی بات کر رہے ہیں ڈسپرس کرنے گئے ان کے پاس ہمارے پاس تصویریں ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ ان کو وہ بریانیاں سرف کی گئیں جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے بہرحال میں ذرا لیگل پوزیشن آپ کو بتا دوں بیس نومبر دوزار اٹھارہ کو پجاب لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا اس کے بعد نیب جو ہے وہ گئی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے انیس مارچ کو ایک ایڈنٹیکل کیس حمزہ شباز کا نہیں جلیل عرشد صاحب ہیں کوئی ان کے ایڈنٹیکل کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے نیب کا آرڈننس سٹڈی کیا ہے نائنٹی نائنٹی نائن کا اور اس میں ایسی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے نیب کی اوپر کہ وہ کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے اس کو نوٹس دیں یا بتائیں اور انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ اگر ایسی مارچ کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا ہوا جا آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ سمپل بات ہے ملک صاحب سے بھی پوچھ لیں آپ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو کیا وہ ہائی کورٹ کا آرڈر اس سے زیادہ اور سپریم کو بڑا کلیر لی کہہ چکے اور کلیر لی کہہ رہے ہیں یہ میں سامنے ہی پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانونی پوزیشن تو ان کی ہے کوئی نہیں اب رہ گیا دھانس دھانگلی شور شرابہ بندے کٹھے کر لو وہاں لڑائی کو مارو پیٹو کانونی میں پڑے لوگوں سے کانونی بات کر کے آیا ہوں اس پر کنفیوزن ہے اکثریت مقلہ کا خیال ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو ہائی کورٹ کا آرڈر پھر ختم ہو جاتا ہے اتنا اہم نہیں رہتا لیکن چاند لوگوں کا خیال ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر پرسن سپیشل سر سننے میں آپ کا ایک لیرنس سننے کچھ مقلہ کا یہ بھی خیال ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر نام سے ایک آرڈر دیا گیا ہے شباز شریف صاحب میں نے اسی لئے اس بیس کو تیسے نمبر پر لکھا ہوا تھا مجھے صرف تھوڑا سا موقع دے دے میں آپ کی ساری بیس میٹ دے تو مجھے ایک جنریک آرڈر ہے پھر بھی آپ کو ہائی کورٹ سے اجازت دینے سپریم کورٹ نے سر مجھے ایک جملہ کہنے دے میں آپ کی ساری بیس میٹ دے تو ارض یہ ہے سر کہ میں نہیں میری سن لیں پہلے سر دیکھیں جب ایک ہائی کورٹ کا آرڈر سپیسیفکلی یہ اس صورت میں جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات ہو رہی ہے جہاں پر سٹیٹیوٹ موجود ہونا تو پھر سپریم کورٹ کے بھی آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی that amounts to an interpretation اور اگر interpretation کسی judgment in rem اور judgment in persona کا different کرنا پڑے گا اور ہائی کورٹ اگر cognizance لے چکی ہوگی اور آرڈر in field ہوگا تو وہ آرڈر operative ہوگا سر اور اس کے خلاف یہ نیب authorities leave to appeal لے کر سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہیں اسی آرڈر کے خلاف برکل ٹھیک ہے میزرہ کائرہ صاحب میزرہ کائرہ صاحب سے بات کرلوں یہ کیونکہ قانونی پوزیشن ہے یہ ہے legal position جب اعتزاد صاحب کو فول لگا ہے کہ میزرہ کائرہ صاحب سے قانونی پوزیشن جاننا چاہوں مطلب ہے کہ کائرہ صاحب اس سے پہلے اعتزاد صاحب اعتزاد صاحب کا تو اس میں اعتزاد صاحب کا تو باعث کل نظر آ گیا انہوں نے سیٹیڈے کو چھوٹی ڈیکلئر کر دیا جبکہ سیٹیڈے کو چھوٹی نہیں ہوتی اور ان کو یہ بھی پتہ ہے سر یہ اعتزاد صاحب نے نہیں جتنے پکیلوں سے بات ہوئی ہے ابھی سیٹیڈے کوٹ نہیں ہوتا سر جتنوں سے تو پھر آپ سنیں نہ رشید رزوی صاحب نے کیا کہا ارفان قادر صاحب نے کہا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے خلاف آنے والے بیان سارے باعث تھے نہیں دیکھیں یہ قاسر صاحب ایک لیگل پوزیشن ہے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل پوزیشن ہے اور یہ ہماری رائٹ فل لیگل پوزیشن ہے اگر نیاب کا کیس دو جج سنتے ہیں ایک دو سکر پیچ کا جج نہیں سنتا یہ بتائیے کائرہ صاحب یہ بتائیے ہیں نہیں دیکھیں پروٹیکٹیو بیل جو ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے موجود ہوگے مطبع یہ دیکھیں آپ کیسی باپ کریں یہ میں پروٹیکٹیو بیل لینے گیوں کہ مجھے لیگل پوزیشن تک جانے دیں ایک ساری صاحب ایک ساری صاحب دیکھیں غلط بات غلط ہوگی سر درست بات درست ہوگی مسئلہ یہ آپ کے کہیں سب بات درست ہو نہیں ہو سکتی اٹس اوپنڈو ڈیبیٹ نا سر نہیں نہیں میری نہیں آپ لیگل بات کوئی سی رکھتے سر میں نے آپ کے آنے سے پہلے جتنے وقلہ سے بات کی ہے سب کا ڈیوائیڈ ڈو پنجین میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ لوگ آپ کے حکم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ کہتے نہیں جا آپ غلط کر رہے ہیں سر کاشف صاحب کاشف صاحب دیکھیں اچھا سر اوپنین آپ کے حکم ہے وہ ٹھیک ہے جو آپ کے مخالف ہے وہ باعث ہو صاحبوں نے پیسے لیوں گے یا تو حکومت سے پیسے لیوں گے یا پیپلز پارٹی سے پیسے لیوں گے سر یہ تو آرگومنٹ غلط ہے نا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات یہ ساتھ تک درست ہے یہ بہت سے مخلا یہ بات میں آپ کی آرگومنٹ کو غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے آرگومنٹ کو غلط کاشف صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کنونس ہوں کہ غلط ہے میں آپ کے ساتھ کوئی لگی لکھتے ٹھیک ہے آپ کی کنونسٹی دیکھیں سر میری کنونسٹی سر لیکن آپ کا پھر بھی کوئی بھی کوٹ آرڈر ہو کیا آپ کے لیڈر کو یہ کہ یہ ممکن ہے کہ سٹیٹ فنکشنریز پولیس میرے گھر کے باہر کھڑی ہو کسی غریب آدمی کے گھر کے باہر کھڑی ہو کپڑے پھاڑ کے اس کو واپس بھیجے اگر پولیس کاشف صاحب اگر پولیس آپ بھی کی آخونت میں تائرال کاتری نے ایک ہائی کوٹ کی آرڈر آپ کو جاہتے ہیں تو اس پر ان کو سزا دے جنہوں نے مارے ہیں میں ان کو دیفنٹ کبھی نہیں کروں ان کو سزا دے میری حکومت کا مسئلہ دیکھیں سر میری حکومت کا مسئلہ ہم نے کب بھی یہ بات بھی ہو جاتا رہے ہیں میں میٹنگ کرتا رہا ہوں اب چیف سیکٹری کے کمرے میں اگر رانہ صاحب لاو منسٹر تھے تو میٹنگ کر رہے تھے تو رانہ صاحب کوئی کسی سے خراب پولیٹیکل ملنے سر پولیٹیکل ملنے کاشر صاحب مجھے ایس پی ڈیوٹی نے یہ بتایا جو اس پی ڈیوٹی تھی سر آج جو نئیم الحق کہہ رہے ہیں آج جو نئیم الحق یہ کہہ رہے ہیں نئیم الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک رکھ کے یہ جدیس فیصلہ کریں اس سے بڑی کنٹیمٹ کوئی اور ہوگی کاشر صاحب غلط کہہ رہے ہیں امران خان ٹویٹ کر رہے ہیں ان سے زیادہ کنٹیمٹ جو اس کوئی اور ہوگا یہ ان دو نئی صاحب کے پاس کنٹیمٹ بڑا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ذرا مریم صاحب آگئی ہم ہی کٹیرے میں رہے ہیں ساری عمر کے لیے ہم کھڑے آپ سے پوچھیں آپ کا جو ایس پی ڈیوٹی پہ تھا انہوں نے مجھے خود بتایا میں اس کو آگے جانا چاہ رہا ہوں معافی چاہتا مجھے کہہ رہا صاحب ورکرز کوئی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اس وقت کے ڈیوٹی ایس پی نے مجھے کہا کہ رات کے وقت اس مدرسے سے سر ہائی کورٹ کا آرڈر دکھایا گیا انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہتے ہیں میں نے کمیشنر ڈی سی کو کہا کہ اس کو مسئلے کو ختم کریں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ان کے پاس انہوں نے کہا یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوگا چھوڑیں ہائی کورٹ کی آرڈرز میں نے اس طرح بڑے دیکھے کہانا صاحب مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان آپ کو سامنے رکھتا ہوں ذرا اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کا ڈیسائیفر کرتے ہیں ان کا مطلب کیا کہہ لہور ہائی کورٹ ہماری وکلا کی ٹیم پہنچ چکی ہے کچھ دیر میں لہور ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ سنائے گی اور پھر اسی طرح جس طرح کل قانونی طور پر نیپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو واپس جانا پڑا اسی طرح آج بھی ان کو واپس جانا پڑے گا ان کو پہلے سے پتا دا سر کشف کشف آپ کی ساری بیعث میں سن رہا ہوں آج کل سارے پروگرام پہ پہلے بھی میں ایک پروگرام میں تھا وہاں بھی یہ بیعث چڑھے گی کچھ فیکٹس ہیں کچھ لیسنز ہیں دونوں کام سے ایسی جماعتوں کے ایسی لیڈرشپ کے ہیں فیکٹس یہ ہیں نیب نے بھی گلتی کی ہے نیب کو اس طرح ان کے گھر چلے جانے آن مناسب نہیں ہے کسی کے گھر کا سرچ ورنٹ لیے بغیر اس کے گھر کے جا کے آپ کہیں میں اس کے گھر کا دیوار بھلانگوں گا یا میں دروازہ توڑوں گا یہ مناسب نہیں ہے آپ نے گرفتار کرنا ہے آپ ان کو بلایا تھا ان کو سیکنڈ نوٹس دیتے وہ آتے گرفتار کر لیتے دوسرے دن یہ بڑا غیر معمولی کام کی ہے نیب نے جو کی میں نکالا بڑا غیر معمولی بڑا غیر معمولی وہ کہتے ہیں نا اب وہ ایک تلکسی مثال ہے میں نہیں دینا چاہتا کہ اگر اتنی حمد نہیں تھی یہ طاقتوروں کے سامنے جا کے آپ بے باس ہو جائیں گے سارے ریاضتی ادارے ہوتے ہیں کوئی ایک نہیں نیب نہیں ہے اور ان کو پرٹیکشن ملتی رہی تو یہ آپ کو سوچ کے جانا چاہیے یہاں سے لیسنس کیا آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائے کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جو حمزہ شہباز صاحب کے لیے ہے اور نیب اس آرڈر کو وائلٹ کر رہا ہے میں اس پر کھڑا ہوں میں ساتھ چھوڑ دیں سپریم کورٹ کا آرڈر کو میں فیلال نہیں مان رہا اس کو میں کروں وہ جو آرڈر موجود تھا وہ بڑا سپیسیفک آرڈر ہے حمزہ شہباز کے بارے میں وہ سپیسیفک آرڈر ہے حمزہ شہباز کے لیے نیب والے گئے انہوں نے دکھایا نیب والوں نے کم نہیں مانتے جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ایک جنیرک آرڈر ہے میں کوئی لیکل باتوں میں نہیں جا رہا ہے میں جو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ وہ گئے وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے اس آرڈر کی موجودگی میں بھی ان کو گرفتار کرنا آیا ہے ہمارے پاس ارسٹ وارنٹ اور انہوں نے ارسٹ وارنٹ کمپیٹنٹ آثارٹی سے لیے ہوں گے اس کے بعد ان کو طاقت سے روکنا یا گرفتاری نہ دینا بنیادی طور پر وائلشن آف لاہ ہے حمزہ صاحب کا کیا کام تھا اگر ایسا ہوا تو وہ کنٹیپٹ آف کورٹ کا لاہ اسی لیے موجود ہے یہ جو ان کے وکل آگ گئے اور اسی دن ان کو بڑلیف ہی مل گیا یہ اسی دن ان کو کنٹیپٹ میں جانا چاہیے تھا اور وہ نیب کی پوری ٹیم کی ایسی تیزی پھرتی ان کو سمجھ آتی کہ وہ کیسے گئے ہیں پانچ اپریل دوزار انیس دس بجے سی ای ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کھا گیا ساڑھے دس گھر پہنچ گئے یہ کیا جلدی کی نیب میں کہہ رو کیوں گئے یہاں نیب کا بھی ان کے اوپر جو پریشر ہیں ان کے جو پھرتیاں ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہیں لیکن دوسری طرف سے جو رویہ اختیار کیا آگیا ہے وہ بھی ایک کلی غلط میسیج یہ میسیج کیا ہے میسیج یہ ہے ہم ریاست سے زیادہ ہوسو ایور ہوسو ایور آپ نے یہ میسیج دیا اب یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فوج سے لڑائیاں لڑکے میں فوج کا ذکر کھل کے کر رہا ہوں فوج سے لڑائی لڑکے بھی مسلم دیگ نے ہمیشہ جو ہے وہ سروائیو کی ہے عدلیہ سے بھی لڑائی لڑکے سروائیو کی ہے نیب سے بھی لڑائی لڑکے سروائیو کی ہے کیوں یہ بات یہ کیوں کا جواب میں نہیں دے ستا تھا میں کمزور ہوں میں تو وہ ہوں جس کو فانسی پہ بھی لڑکا دیتی ہے عدالت میں کہتا ہوں آئی باپ مجھے انصاف دے دیں مجھے وہ نہیں ملتا سو میری تو کا حیثیت وہ نہیں ہے اسی لئے میں نے اس پروگرام کو جو تقسیم کیا تھا شروع میں حصوں میں کہ نیب کے سامنے جو حمزہ شباز نے کیا وہ بھی غلط ہے اور مجھے لگتا ہے جو نیب نے کیا اس میں بھی مجھے کوئی لوجک سمجھ نہیں آرہی کہ آپ ایک ہی دن کا نوٹس دے رہے ہیں let him no show ہو جائے وہ انکار کر دے آنے سے پھر آپ جائیں کوئی اس طرح کی کاروائی کرے تو سمجھ میں آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ اب جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں یا باقی ہمارے مسلم دیگ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ان کی جگہ پیپلز پارٹی ہوتی میں بھی شاید کھڑا ہوا اسی طرح وزاتے دے رہا ہوتا ہم تو شودر ہیں نا شودروں کے لیے اور ہوتا ہے برہمنوں کے لیے اور قانون ہوتے ہیں بادشاہ آدمی ہے یا تو کیا کرے یہ ملک یہ قانون جو ہے یہ سٹیٹ ہے یہ پریولیج لوگوں کے آئی ہو پیسے بلاول صاحب کے سامنے اگر نیب آگئی تو گرفتاری دے دیں گے نا یہ تاریخ کب ہم پیپلز پارٹی کی کرتے رہیں گے ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے ہم تو آج بھی پیش ہوئے تھے یا ہم نے تو باقیدہ اپنے کارکنوں کو کہا کہ نہیں جانا لیکن شفقت صاحب کی حکومت نے آج بھی کچھ دو تین ہزار پانچ ہزار پولس والا لگایا وہ تو ساری سڑکیں بنتی اور ایون روکرہ نہیں جا پا رہے تھے اس کیس کے جو بلزم تھے ان کو بھی باقیدہ عدالت نے حکم دیا اور اندر سے عدالتی الکار جا کے ان کو باہر سے لے کیا ہے ان کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دیا اس کیس ہی کیس کے سو ہمارے لئے تو غور صورتحال ہے میں اپنے آپ کو کبھی مثال نہیں دیتا ہاں بلاول صاحب ایک کمزور سی دیوارت سو کارکارا صاحب کہتے تھے اتضاع صاحب کہتے تھے لاد لیں یہ عدالتوں کے پنجاب کے وہ کہتے ہیں آپ ذرا غور کرو ہیں کے نہیں ہیں میں تو بیوز پارٹی بھسی ہے نا پہلے کھلے کھلے کہنے میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ جو چوئی صاحب کہتے ہیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے حالات کیا کہتے ہیں میں نے سمپل اتنی گزارش کی لیکن کاشف ایک چیز ہمیں ضرور سوچنی چاہیے یہ جو میسج ہے نا اگر طاقتور قانون کے سامنے اس طرح کریں گے اور قانون اور عدالتیں مجھے لوگوں نے کہا یہ کنٹیپٹ ہو جائے گی اس طرح کی بات کرنے سے میں نے کہا یار کنٹیپٹ کا قانون دو طرح چلتا ہے ایک ہے کنٹیپٹ کے قانون کا خوف کہ مجھے تین مینجل یا چیمینجل ہو جائے گی ایک وہ خوف ہے لیکن دوسرا خوف عدالت کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے عدالت کے احترام میں عدالت کے کنڈکٹ کی وجہ سے میں دعوے سے یہ پوچھ رہا ہوں آج جہاں چاہے بان سے میں احترام کے ساتھ پوچھ رہا ہوں کیا یہی چیزیں ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چلتی کہ فلان گھر میں پولیس نے یہ کیا فلان جگہ یہ جلت ہوئی اور لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں اور عدالت کہتی ہے کہ ہم نہیں سنتے جاؤ جا کے کمپیٹنٹ فورم پر بات کرو تو یہ پریبلیج لوگوں کے لیے اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس سماج کے اندر نہ قانون کی عزت رہے گی نہ اداروں کی عزت رہے گی اور پھر میرا جتنا اختیار چلے گا وہ طاقتور ہے میں کوئی کہاں اگر ہم غریب کسان ہوں مزدور ہوں جو بھی ہوں سرکاری ملاد جس لیول پر بیٹھوں پھر میں اپنی اختیار کو اب یوز کروں گا میسیج ویل بی فردہ جنلیکس لولیسنس یہی ہوتی ہے جس ملک میں ریاست کے عملداری یا قانون کے عملداری میسیج یہ ہے سو میرا 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 نیرٹیف سے پھول ہے اور جس ملک میں عبیر کے لیے یا اور طاقتور کے لیے قانون اور ہو اور غریب کے لیے اور کمزور کے لیے قانون ہو وہ پھر ملک نہیں فرشن صاحب ایسا قانون بھی ہے اور ایسی پریکٹس بھی ہے شفقت صاحب کے دونوں دونوں کیپس ان کے پاس یہ انتظامیہ کا حیثہ بھی رہے ہیں نہیں میں گزارش اور یہ اب آج اشنافیہ کا حیثہ نہیں میں تھوڑا سا کیارہ صاحب کی بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ دو ججز کا ہونا نیب کے قانون کے مطابق لازمی ہے سو وہ بھی نہیں ہوا دوسرا یہ تھا کہ میں جج صاحب ایک اور ڈیفرنٹ ویو بھی لے سکتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا پہلے کرفتاری لیں پھر منڈے کو میرے پاس آئیں جب جو جو طریقہ ہے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے وہ قانون کی کے خلاف مضاہمت ہا رہا ہے اس کے بعد قانون کے خلاف جو مضاہمت ہے اور مار پیٹ ہے یہ تو درست نہیں ہے مجھے افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا اب تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں ایک جنرل آرڈر ہے سپریم کورٹ یہ مقلع کی رائے ہے یہ بھی رائے موجود ہے دو مختلف قسم کیا رہا ہیں سپریم کورٹ ایک بیسک قانون جو ہے اس کی تشریح کر دیتا ہے سپریم کورٹ نے تشریح یہ کی کہ نیب کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ وہ اگر کسی کے خلاف ایویڈنس موجود ہے تو اس کو ریسٹ نہیں کرتے ان کا جو آرڈننس ہے نائنٹی نائنٹی نائن کا کوئی رسوانس میں نے ملک صاحب اٹھا گزارش ہے مجھے ایک سکن ملک صاحب آرہا اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو انٹرپیٹیشن کا ایشو ہے نا اگر تو لا کے انٹرپیٹیشن ہو تو سپریم کورٹ کرے گی اگر کسی عدالت کے فیصلے کے انٹرپیٹیشن ہے تو وہ کسی عدالت نے کرنی ہے کسی فرد کسی ملزم یا کسی وکیل کا یہ استقاق نہیں ہے ملک صاحب یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا عدالتی فیصلہ اس لئے سے اگر غلط بھی ہو رہا ہے کہ اگر غلط بھی ہے اگر غلط کر رہی ہے پھر بھی یہ فیصلہ حمزہ شہباد شریف صاحب کا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جو نہب کرنے جاری ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سب میں مجھے اتنی صرف اجازت دے میں نے کیونکہ میں وہاں پر تھا اور میں آپ کو بالکل آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا کسی پارٹی لائن پہ غلط بات نہیں کروں گا میں اونسٹلی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر یہ تاثر ہے نا کہ نیب کو روکا انفیکٹ نیب کے افسران کو بٹھا کر ان سے بات چیت کی اور وہ جو ایک پھٹیوی کمیز کا بندے کا باہر چلتا ویجول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سکفل صرف اس حد تک تھی کہ وہ انٹر ہونا چاہ رہے تھے سر آپ اس سوال کا جواب دے دیں نا اگر سٹیٹ کا کوئی ادارہ سر سو میری بات کا جواب دے دیں سٹیٹ کا کوئی ادارہ یہ فیصلہ کر دیں میں تو ان کی بات اور آگے لے جاتا ہوں نیب کو یہ حق نہیں ہے کہ سر چوارے ان کے بغیر دھر میں تاخل ہو لیکن اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنا آپ کا اختیار نہیں ہے وہ عدالت کا اختیار اس کا جواب دینا سر کوشش کر رہا ہوں کہ میں صرف ایک نکتہ بیان کر لوں سر چلے اسی نکتے کو میرے خالی شاید میں آپ کو میں آپ کو ایک بریفلی سوال پوچھ لیتا ہوں اس کا جواب دیتے وہ نکتہ بیان ہو جائے گا کیا اگر آپ کو لگے کہ کوئی سرکاری ادارہ کسی کوٹ آرڈر کی خلاف برزی کر رہا کیا یہ آپ کا فیصلہ کرنے کا کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ عدالتوں کے کرنے کا اور ان اداروں کے کرنے کا میں کشش صاحب یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوٹ آرڈر جو ہے وہ مجھے میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے تو میرے رائٹ کو اگر کوئی ادارہ ان لاؤفلی انفرنج کرے گا بریچ کرے گا تو کون پروٹیکٹ کرے گا اسے آپ کو یوز اف فورس کا اختیار تو نہیں ہے آپ کو رزیسٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ یوز اف فورس کاشے میں قیرہ صاحب ایک سیکنڈ سے اب میں نے یوز اف فورس کی نہیں ہے آپ نے اگر ان کو اندر نہیں گھسنے دیا تو یہ یوز اف فورس کی بہت سے نہیں ہے ایسے نہیں ہے وہ میرے گھر کے اندر لاؤفلی گھس نہیں سکتے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے یہی درست بات ہے لیکن اگر وہ سرچورنگ لیکن آتے ہیں اور اگر وہ ان لاؤفلی ہم نے سر فیزیکلی روکا نہیں ہے اگر کسی کے پاس انہوں نے ہوا کے دیوار ان کے سامنے بنا دی تھی نہیں سر دیکھے سنے بات ایک سکتے میری سن لے بات یہاں فیزیکلی روکنے کی بات کاشی صاحب ایک سیکنڈ سر میں بات سن لے ایویل بی دا لاسٹ پرسن کہ میں کسی غلط بات کو اس طرح سے ڈیف میں آپ کو اپنی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی یہ کہا اور آپ نے کہا تری کنوکشن میٹر نہیں کرتی میرے نزدیک کرتی ہے اگر حمزہ شہباز کی گرفتاری لوفل ہوتی تو خدا کی قسم میں کہتا کہ دینی چاہیے اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ سے اور یہ بات جو بھی ایک سیکنڈ سر دیکھیں ملک صاحب آپ آپ اکیلی آواز ہیں جو کہہ رہے اگر اگر ایلیگل بھی ہے تو پھر بھی آپ یہ فیصلہ اور یہ سزا کاشی صاحب میری پروم یہ ہے کہ آپ میری بات آج بھی سن رہے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا موقع تو دے دینا سر ایک کلیر منٹ دے دیں اس کے بعد جو آپ کی سند ہوگی میں تسلیم کرلوں گا میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے دو ججز چاہیے تھے شفقت صاحب بسد احترام میں نے کوئی نیب کی پروسیڈنگ میں ان کے پاس جا کے درخواست نہیں دی میں نے کہا ہے کہ مجھے عدالت پہنچنے کی اجازت دیں یہ نیب کی پروسیڈنگ نہیں ہے آپ اپنی وکڑ پر جا رہے ہیں میں نہیں معافی چاہتا ہوں صرف اس سوال کا جواب دے دیں اگر نیب آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور اللی گلی کھڑی ہے کیا آپ اس کو انکار یا روک سکتے ہیں یہ ان کا خیال ہے کہ نہیں روکا جا سکتا ہے اگر مجھے ہائی کورٹ کا آرڈر ہوگا کیوں کہ جو پر سکیورٹی گارڈ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں حمزہ شباز ہوں کیونکہ میں روک سکتا ہے جاشر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں ریاستی دہشت گردی تسلیم کر لو جس اگر آپ ریاست کی بزامت کریں گے بریسوس کی بات آپ یہ میرا بھی فیصلہ ذاتی ہے کہ میں کسی چیز کو ریاستی دہشت گردی سمجھ کر اس کو ریزیسٹ کر رہوں بندوق نکالو اور دولی سمجھ کر یہ ہے نصر اور یہ کیا ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ ایبسلوٹی ایک انفیل آہت ہے سب دیکھ کے بات کر رہے ہیں سب بہت نماز سے گھنے دیوار کے ساتھ کر رہے ہیں ریاست دولی سمجھ کر رہی ہے تو کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیگل ہے کیونکہ دہشت گردی ہے میں بھی آگے سے کولی سمجھ کر رہا ہوں میرا فنڈمنٹر مجھے کونسٹکیوشن دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کیا سیٹ ہو رہی ہے سرکاری ادارے جو ہیں ان کو تو انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا بلکل عدالتی حکم کی فیلالمان نے کہ عدالتی حکم کی وائلیشن کر دی اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عدالتی حکم کی وائلیشن کے جواب میں جو کچھ کرنا ہے وہ میرے فیصلہ ہوگا یہ میرے وکل آگے یہ میرے کارکنوں کا ہوگا آدھا منٹ چلے مجھے دے آپ ایک منٹ مانگ رہے ہیں آدھے منٹ میں مکمل کرتا ہوں بزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جس کو پولیس گرفتار کرنے جائے وہ کہے گا پہلے مجھے پہلی جسٹیفائی کرو اگر ٹیکس والے جائے تو وہ کہے گا جسٹیفائی کرو کیا یہ ممکن ہے آنسر اس دو اگر وائلس بھی ہوتا ہے اگر ریاستی دہشتگردی جس کا سب سے زیادہ شکار پیپلز پارٹی رہی ہے اس کا مطلب ہے مجھے بندوق اٹھانے کا حق دے رہے ہیں آپ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا جاتا ہوں یہ بھی آپ کا حرم پڑا گیا اگر ایک کلس والا مجھے تین تھپڑ مارے تو اس نے بردی پہنی کیا میرے پاس رائٹ ہے بلکل نہیں بلکل نہیں سارے آپ جاتی کر رہے ہیں دیکھیں وہ اپنا میری فنڈیمنٹل رائٹ کو بیوز کر رہے ہیں اگر وہ مجھے غیر قانونی طور پر میرے پہ ٹورچر کریں میں مڑ کے اس کو ٹورچر نہیں کر سکتے اس پیس کا ایک اور نتیجہ بھی ہے کاشیو جو آپ بابی کر رہا ہوں ملک صاحب اس نے پیس سے آگے لکھر دے جو یہ کہہ رہے رہے ہیں ایک منٹ جو یہ کہہ رہے رہے ہیں جو مارڈل ٹاؤن میں یہ گولیاں چلا رہے تھے ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ تاہر القادری کے لوگوں کو بھی آگے سے گولیاں چلانی چاہیے تھے پولیس کے کاشیف آج جو طاقت کے استعمال سے اس ملک کے نظام کو ہم چلاتے رہے ہیں شفقت صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ وقت بھی دھار ہے وہ میسج جو اس ملک کے طاقتور ادارے طاقت کے زور پہ حکومتوں کو چلتا کرتے رہے اور اٹھا کے اپنی مرضی سے ایجنسیا کھیلتی رہی آج اس کا میسج یہ ہے کہ جو طاقتور ہوگا نیچے تو میسج یہ ہی جائے گا ریاست میں جو طاقت کا جس کے بعد طاقت وائلنس وائلنس دین اس نوٹ ویڈا سٹیٹ وائلنس اس ویڈا پاورفول آپ نے میسج یہ دیا نا یار وہ بھی تو ہی لیگل ہے اب برے گرانے سے ایک چھوٹا سا وائلنس اکامی مدائے کاروان جاتا رہا وائلنس اکامی مدائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا رہا ایک بریک لیتا ناظری پرے کے والا واپس ہاتھ ویلکم بیک ناظری سو اب یہ ایک فیصلہ تو ہو گیا پہلے سیگمنٹ کے بعد کہ اگر کوئی ریاستی دارہ کوئی ایسی کاروائی کرے جو کہ غیر قانونی ہو تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ طاقت کا راستہ استعمال کرنے سٹیٹ کے خلاف میرے حال ہے یہ تو ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا ایک اسٹیبلش کر دی ہے ملک صاحب نے کر لیا نون لیگ نے کر لیا نون لیگ نے اسٹیبلش کر دی سب مریم نواز شیف صاحب کو مریم مورنگزیب صاحب کو کیسے پتا چلا تھا کہ ان کو ہائی کورٹ سے بیل ملنے میں لیکن میں ایسی کو بات نہیں کروں گا جس سے یہ تاثر ہو لیکن ہے عجیب سی بات اگر آپ پہلے سے پرڈکٹ کرنا شروع کر دیں کہ فیصلے یہ ہوں گے فیصلے ہیں بات عجیب ہے اور بڑی اگزیکٹ پرڈکشن ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم پہنچ گئے ہیں اب ہمیں بینڈ میں لیے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو مطلب کوئی کلوزن میں نہیں کہہ رہا خدا رہا خاصتہ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہہ رہے عجیب بات لگتی ہے عجیب بات لگتی کیونکہ آپ کیسے پرڈکٹ کرسکتے ہیں کہ یہ گھنٹے کے بعد یہ ہوگا دو گھنٹے تو وہ شاید وہ اپنی ہمائیان چھوٹ رہی تھیں کہہ رہی تھیں کہ شاید اس میں سے کوئی تیر نشانے پر لگ جائے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کارل صاحب ایک نکٹی ڈیریکٹر نیب نے ایک بات کہی تھی اس کو ایک منٹ اوش یہ رہی نا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی آپ کسی بات پر نہیں آتی ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب نے کیا بیان دیا ذرا ان کا بھی کمال دیکھی ہے بھائی سے ہی ریکویسٹ ہے کہ دیواروں کے پیچھے نہ چھپے بلکہ بیسمنٹ میں نہ چھپے اور جیلوں سے نہیں گھبرانا چاہیے جب کھو پولیٹیشن ٹھے ہل جاتا ہے تو اس کا کاٹ بڑھتا ہے نیسر منڈیلا کی مثال ہمارے سامنے بھائی کے خواب جو علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا جو قائد عظیر احمد صلی اللہ علیہ نے جو میند کی ہمارے بزرگوں نے سیاست سید آمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے خواب اتنے سستے نہیں یہ کیا ہے کشف ایک چیز یاد رکھیں پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی حال بڑا ماتھا ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے ایک ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے سرکاری ملازم کو اس طرح یا سرکاری ایلکار کو اس طرح سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے لاؤ ہے لیکن یہ جب لاؤ بنا تھا تب سوشل میڈیا نہیں تھا یہ الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا تب کیمرے نہیں چل رہے ہوتے تھے اگر آپ کسی ادارے کا اور اس کے اندر کام کرنے والے کچھ لوگوں کا یہ ایمیج میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور سارے آپ کے لوگ بیٹھ کے اس کا ایک کیمرنگ کر دے اس کے خلاف کہ یہ کر رہا ہے یہ چور ہے یہ فراڈ ہے یہ داکو ہے یہ یہ ہے تو وہ کیا کرے اس کا میری گزارش یہ ہے میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں میں سمجھ رہا ہوں جو انہوں نے کیا انتہائی غلط کیا بلکہ اس سارے عمل کا اس سارے عمل میں پاکستانی بیک گراؤنڈ میں ہمارے بیک گراؤنڈ میں حمزہ شہباز اور مسلم ریق کا بینیفشلی وہ فیدہ ہوا ہے ان کا جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نیب والے بھی کیا کریں گے سرکاری ملازم کیا کرے اس کو گرمنٹ تو ڈیفینڈ نہیں کرے گی پلٹیکل پارٹی تو ڈیفینڈ نہیں کرے گی جب آپ اس کے بیٹھ پر بیٹھ کے پروگرم کریں گے وہ کیا کرے گا کیا اتنی ایکسپوزر نہیں ہے ٹیلیویجن اور کیمری کا یہ کہنا کہ جس بندے کے اوپر اتنے سیرس سرزامات ہیں کرپشن کے اس کو کہنا کہ نیلسن منڈیلہ جیل میں گیا تھا تو یہ تو عجیب سی بات ہے اور کیس بھی اگر آپ نے دیکھا جالی اکاؤنٹس کا یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ جالی اکاؤنٹس کس طرح پر دو ہے یہ کاشف آج زرداری صاحب پیش ہوئے ہمارا کیس لگا ہوا تھا اس میں عدالت میں آج ہمارے وقال آج جو تھے جو ملزموں کے وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کیس پرسیڈ کریں اور نیپ کہہ رہا تھا کہ نہیں جناب ہمیں ٹائم دے ہم نے کہا خدا کے بند ہو ہم نے ایڈیشنل ریفرنس فائل کرنا بھائی جو ریفرنس لے کے آئے ہو کراچی سے یہاں شفٹ ہوایا اتنے عرصے سے ہمیں چل رہا ہے کہ جناب یہ ریفرنس ہم نے اسلامباد شفٹ کرنا ہم کرنا ہے نہ کرو اس کے باوجود آج صورتحال یہ تھی کہ جو پیپر بوکس جو تیاری دینا ہوتا ہے جی ڈاکومنٹ دینا تھے مٹریل کورٹ نے ملزموں کو وہ نہیں دیا جا سکا ایک عمران خان صاحب کا بیان جو روز میں تقریر کر رہے تھے نید ایک آزاد ادارہ ہے عمران خان صاحب کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کسی کا بھی مستقبل کیا آپ نے زداری صاحب کی بات کی تو عمران خان صاحب نے کچھ جیل جانے کی پریڈکشن کی انہوں نے پریڈکشن کی مریم نے حضر کر دی یہ اندر کی خبریں ہوتی ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے ہیں خان صاحب نے کہا کہا صاحب سنیے انویسٹیگیٹیو جنرلزم خان صاحب نے بھی کی ہوئی ہے بلاول کو دونوں کو کہتا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں کہ آجاو آو آنکہ اسلام ہوا دھرنا دو میں نے بھی کہہ دیا وہ کنٹینر کو صاف صوف کرو تیار کرو ان کے لیے باپ بیٹے کے لیے فضل رمان کا وہ حال ہے وہ ٹویلتھ مین بنے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میچ ہی کسی طرح گممنٹ گرا دوں تاکہ میری باری پھر سے آ جائے کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا جیل جانے والے ہیں میں نہیں نہیں یہ تو کیونکہ ایسے سنگین الزامات ہیں تو ایک جنرل بات کی انہوں نے کوئی انفرمیشن نہیں ہے انہوں نے شفقت صاحب ملک زام دی جگہ پہ آگے کتنے سنگین الزامات ہیں اور اگر اتنے سنگین کاشر صاحب بڑی جلدی آپ نے پوڈیم مطلب ہے نہیں نہیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی بات ٹھیک ہے مجھے ہمیں تو نہیں پتا کہ جیل جانے لگی یہ تو عدالت میں حاصلہ کرنے جیل مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر اتنے سنگین الزامات ہیں اربعہ روپے کی منی لانڈرنگ ہے باقی چیزیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم امی طور پر انہیں جیلی جانا ہے ایسے 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 ایک بات شفقت صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں شفقت صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی لیڈر نے کہا کہ میں اگر میرے اختیار ہوتا مجھے دسیوں دفعہ کہا چکے ہیں تو میں پچاس لوگوں کو پکڑ گا جیلی میں ڈال دیتا اگر یہ بات میں کہوں تو میرے جیسے بندہ چولو بھونگی ماری دیتا ہے لیکن پرائی منسٹر کے لیول پر یہ بات ریپیٹیڈ لی کہی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائی منسٹر کے پاس سار میں بتانے لگوں کہ اتنا کریڈبل ایویڈنس موجود ہے پرائی منسٹر کے پاس یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا یہاں وہ اپیتہ کاملیشن ففاد نہیں کہہ رہا پرائی منسٹر کے پاس اتنا کریڈبل ایویڈنس موجود ہے کہ ان لوگوں کو جیلی میں ہونا چاہیے تو وہ ایویڈیس کدھر ہے نا نیب کے پاس ہے میرا آخری سیکنڈہ بہت چھوٹا رہے گا ملک صاحب آفی چار بات آپ کے پاس بھی آنگا ایک بریک لیتے رازمی بریک باتا آپ ملک صاحب آپ سے تیس سیکنڈ میں برائیم ایرونی عمران خان صاحب بھی سالوں کو جیل جانے کا کہہ رہے ہیں فواد چوری صاحب کی بیانات حکومت بھی اپنا کیس کمزور کرتی ہے نون انٹرفیرنس کا بلکل صاحب آپ دیکھ لیں جو ابھی آپ نے کلپ چلایا وہ نیب کے جو آفیسر تھے ان کا اور فواد کی آپ نکال لیں پریس کانفرنس کوئی فرق نکلے تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں انہوں نے بھی خواہش بتایا کہ نیچے چھپے وے بیسمنٹ میں اور وہ پہ ایک ایسے طرح سے ایک سکرپٹ پڑھا دونوں نے کوئی فرقی نہیں ہے کارہ صاحب زرداری صاحب جیل میں ہوں گے کارہ صاحب یہ سیاسی بیان ہے یا یہ انفرمیشن میں سیاسی بیان سچا بیان ہونا چاہیے سیاسی بیان دو نمبر بیان نہیں ہوتا پہلی بات یہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے حرکتوں سے ماضی میں بھی جب جب یہ ریاستی داروں نے اس طرح کے کام کیا یا لیڈوں نے بیان دیئے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ بھلے بندہ گناہگار بھی ہو اس کو ہو جاتا ہے پبلک سمتھی وہ لے جاتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہو جائے ہیں ویسے بھی حکومت کو اپنے آپ کو تھوڑا اگر آپ کو لوٹ مار کے عدد پڑ جائے تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی غصہ نہیں آتا عمران کو غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے لوٹ مار کی ہے غصہ آتا ہے عمران کو چاہیے کہ اپنے گرمیٹلوں میں بیٹھے ہوئے اور صحیح غصہ آتا ہے اور اس لئے شفقہ صاحب باقیوں کو لوٹ مار کے عدد پڑ گیا ہے کہ یہ نہیں لوٹتا ہے آو جنہوں نے ٹھیک آئیے عادت آلیان انہیں پھارتے ہیں موچھت میں پھارتے ہیں اگریزی میں کسے آؤٹریج ختم ہو گیا آؤٹریج ختم ہو گیا جنہوں سب تو بڑے خواہ دیتے ہیں اور سجھے کھبے اگے پیچھے بیٹھے لے اگے پیچھے سجھے کھبے بیٹھنے اپنے نال بیٹھنے انہوں نے کڑ لو اجازت تیجھے نازمین اللہ حافظ